نورپور کی چھوٹی سی پنچائت گرچال کے چھوٹے سے گاؤں نیارڈ کے رہنے والے یواز سندی پتھانیاں نے محنت اور لگن کا پریچے دیتے ہوئے اپنے گاؤں میں کیسر کی نرسری کے علاوہ مشروم کی کھیتی شروع کر کے یہاں کے کسانوں کے لیے دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ ان کی کھیتی کرنے کی پریڑ نہ دی ہے سندی پتھانیاں پیشے سے سوفٹ ویئر انجنئر ہیں اور کافی سمیں سے بینگلور میں ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے مگر کرونا کے چلتے ان کی کمپنی نے پچھلے ڈیڑھ ورس سے ورک فرم ہوم کرنے کو کہا ہے تو وہ بینگلور سے گھر آگئے کیونکہ وہاں پر رہنا مہنگا اور مشکل ہو رہا تھا کاریب ڈیڑھ سال سے گھر میں کام کر رہے ہیں کام کے ساتھ وہ ہیماچل کے یوہ کسانوں کے لیے سمیں سمیں پر کام کرتے رہتے ہیں تاکہ ہیماچل کے یوہ سوروجگار کو اپنا سکے انہیں نوکری کی تلاش میں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے اور کسان و باغوان دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہے اپنی آردھک طور پر مجبوطی پردان کر سکے انہیں یہ سب پردان منطری کی سوروجگار کی پریڑنا سے ملا ہے سندی پٹھانی نے کہا کہ تحصیل نورپور کے چھوٹے سے گاؤں نیار پنچائت گرچال کے وے رہنے والے ہیں ایک ڈیڑھ سال سے وہے گھر پر ہی ہیں اور آئی ٹی کمپنی بینگلور میں کام کرتے تھے کمپنی نے کرونا کے چلتے ورک فرم ہوم دیا تب سے وہے گھر پر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کا شوق تھا کہ وہے اپنی نرسلی لگائیں جس میں انہوں نے بیبین طرق کے فولوں کے پودے لگائے فولوں کے پودوں کے ساتھ انہوں نے کیسر اگایا ہے کیسر ایک مہنگا سپائس ہے جو کشمیر میں ہی ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا بیج کشمیر سے لائے اور اگانے کی کوشش کی اور اس میں انہیں کامیابی بھی پرابت ہوئی انہوں نے بتایا کہ اکٹوبر مہینے میں اسے لگایا تھا اور اب نومبر میں اس میں فول لگنا شروع ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ اپنے شیطر کے کسانوں اور باغوانوں کے لیے وہ اس طرح کی فصل لگانے کے لیے کہیں گے تاکہ کیسر کی کھیتی یہاں ہو سکے جس سے ان کی آمدن ہی بڑھ سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مشروم کی کھیتی بھی کی ہے جس کے لیے سولن سے انہوں نے پانچ دن کی ٹریننگ بھی لی مشروم اگانے کے ساتھ ساتھ اکٹوبر و نومبر مہینے میں وہ بڑیہ کھیتی کر رہے ہیں جس کا لاب انہیں مل رہا ہے سندھی پٹانیا ہے اور میں ویلیج نیاد تسیل نورپر اور پوسٹ افیرس گرچال کا نیوازی ہوں مجھے یہاں پہ ایک ڈیٹ سال ہو گیا ہے اور اس سے پہلے میں آئی ٹی میں کام کرتا ہوں اور آئی ٹی والوں نے میرے کو ورک فرم ہوم دیا ہے تو پچھلے ڈیٹ سال سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اسے کے بیچ پہ میرا ایک انٹرس پیدا ہوا جو کی اگری کلچر سے ریلیٹڈ اور میں نے یہاں پہ ایک نرسری تیار کی ہے اور اس نرسری کا یہ ہے کہ اس میں پھول تو ہم اگاتے ہی ہیں بہت پھول کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک سیفرین جس کو کیسر بولتے ہیں وہ ہم نے اگایا ہے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کیسر آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ ایک مہنگا سپائس ہے اور اس ٹائم پہ کشمیر میں اگتا ہے تو ہم نے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی اس کے بیچ جو ہے کشتوار کشمیر سے لے کے آئے اور ہم نے یہاں پہ اکتوبر کے مہینے میں ہم نے جو ہے گملوں میں اگانا شروع کر دیئے اور ابھی ایسا ہے کہ یہ جو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور نومبر کے مہینے میں یہاں پہ جو کیسر کی جو فول ہے کافی اچھے آئے ہیں سوٹیم پیچر وہی ہے جو کشمیر میں رہتا ہے بہت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے ہم لوگ جو ہے کیسر یہاں پہ بھی اگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے میرے لئے یہ میں نے اپنے لئے نہیں کیا یہ پورا سوسائٹی کے لئے کیا ہے جو آنے والے جو ہمارے فارموں سے ان کے لئے کیا ہے تاکہ جو ہے یہ میرا ایکسپیریمنٹ لے کے جو ہے وہ کیسر کی فارمنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو چوباؤں اور کسانوں کے لئے کیا سندیش رہے گا جو آپ نے جہاں پہ کیسر تیار کیا ہے تو یوگاؤں اور کسانوں کے لئے یہی ہے کہ وہ جو ہے کیسر اگھانا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کی انوارمنٹ ہے یہاں پہ اکتوبر کا مہینہ جو رہتا ہے تو یوگاؤں کے لئے یہ ہے کہ یوگاؤں جو کی بہار جاتے ہیں یا جو یوگاؤں جو انیمپلائیڈ انیمپلائیڈ جو بے روجگار ہیں وہ جو ہے کیسر کی کھیتی کر کے جو ہے اچھا سا ایک بیزنس شروع کر سکتے ہیں اور بہار جانے کی کوئی ضرورتی ہے کیونکہ سیل سوفیشنٹ جیسے ہمارے جو پردانمنٹی کہتے ہیں رائیٹ تو ویسا وہ جو ہے یہاں پہ شروع کر سکتے ہیں اور فارمرز کے لئے بھی یہی ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے سیل سوفیشنٹ کی ٹیکنیک کیسے اگھاتے ہیں کس مہینے میں اگھاتے ہیں کون سا temperature maintain کرتے ہیں رائیٹ وہ سب جو ہے لے کے ایک انفرمیشن لے کے جو ہے وہ یہ سب کر سکتے ہیں اور کیسر تو آپ کو پتہ یہ کیسر کی ریٹس کیسے ہیں اور یہ جو کیسر ہے اور گانک ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہوئی یہ اس کے علاوہ آپ نے اور کس چیز کی کھیتی سٹارٹ کی ہے جی اس کے علاوہ میں نے مشرویم کی شروع کی ہے جو کی میں اس کا سیٹیفیکیشن لیا ہے آئی سی آر ڈی آمار سولن سے میں نے پانچ دن کا ٹین لیا تھا مشرویم کے لیے اور اس کے بعد میں نے مشرویم مغانا شروع کیا ہے اور مشرویم کا ایسا ہے کہ مشرویم کا مہینہ بھی اکتوبر میں رہتا ہے اکتوبر کا temperature رہتا ہے 24 degree max temperature ہونا چاہئے مشرویم کے لیے اور میں نے مشرویم مغانا شروع کیے ہیں اور یہ جیسے نومبر کا مہینہ میں جو ہے سپاون رن ہو چکے ہماری مشرویم کی فصل بھی شروع ہو جائے گی